میرے خلاف بند کمروں کے اندر ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے سننے ذرا یہ سازش کا مجھے پہلے پتا تھا اور مجھے چند دن پہلے مجھے پورا علم ہو چکا تو پہلے ذرا غور سے سنیں میں کیا کیا میں نے لوجوانوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروای ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی اور اس ویڈیو میں میں نے پچھلی کرمیوں سے جو یہ میرے خلاف سازش ہوئی جو جو اس سازش میں ملوث ہے میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں پھر سے سننے اور چپ کر کے سننے میں آپ کے سامنے اہم بات کر رہا ہوں میں نے ویڈیو ریکارڈ کروای ہے سازش ہے اور سازش یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ امران خان ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے اور اس کو ہٹانا چاہیے مجھے مارنے کی سازش ہے اور اس لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروای ہے کیونکہ میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں تو سیاست نہیں سمجھتا میں تو اپنے اللہ کے لیے لڑا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو میں اپنے سارے پاکستانیوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کون کون نے سازش میں ملوث تھا باہر بیٹھ کے کون سازش کا کردار تھا اور میرے ملک میں بیٹھ کے کس کس نے سازش کی ان میں سب کے میں نے نام لیا ہے بس بس ان میں ساروں کے میں نے نام لیا ہے جنہوں نے یہ پلاننگ کی اور ایک ایک کا نام میں نے کہا کہ یہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے پوری پلاننگ کر کے ایک بیرونی ملک سازش جس میں یہ سارا اس ملک کا کرپ ڈولا اس کے ساتھ مل کے اور کون کون مزید لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے جو میری کمنٹ گرائی ہے اور جو آگئی ہے کرنے جا رہے ہیں میں یہ اس لیے میرے پاکستانیوں میں نے یہ اس لیے ویڈیو ریکارڈ کروای ہے کہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ کبھی طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لائے جاتا کبھی طاقتور کا اتصاب نہیں ہوتا ہمیشہ طاقتور بچ جاتا ہے اور کسی اور کے نام پہ جو بھی قتل ہوتے لگتا ہے میں اس لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کروا کے رکھی ہوئی ہے محفوظ رکھی ہوئی ہے میں نے صرف اس لیے رکھی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باری اس ملک کا انصاف کا نظام اس ملک کی تاریخ ہے کبھی انہوں نے نہیں کسی کو پکڑا جو طاقتور مجرم ہو صرف کمزوروں کو پکڑا جاتا ہے اس لیے یہ لیاقت علی خان کے زبانے سے لے کے اب تک کوئی طاقتور مجرم نہیں پکڑا گیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے سامنے سب سب کی شکلیں آئیں کہ کون کون اس ملک سے غداری کر رہا تھا کس کس نے غداری کی اور میں دوسری بات کرتا ہوں اور میں پھر اپنے انصاف کے نظام کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے ساڑھے تین سال میں پوری کوشش کی کہ جو تین سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو سزائے ہو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن جو جو اس ملک کے طاقتور اوتوں پہ بیٹھے تھے جنہوں نے انصاف کرنا تھا وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے وہ طاقتور کی کرپشن کو وہ برا نہیں سمجھتے وہ ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ اس ملک میں طاقتور لوگ جوری کریں گے اور کوئی پکڑے گا نہیں سیال کوٹ کے لوگوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے تقریباً تب یہ کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو آپ نہیں پکڑتے یہ ہے ہمارا تباہی کا راستہ میں نے جو آپ کو اسلام آباد میں بلایا ایک وجہ سے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے اگر یہ ڈاکووں کے خلاف جنہوں نے سازش کے تیاد آج ملک کے اوپر پیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے خلاف آپ نہیں نکلیں گے میرے پاکستانیوں یہ ملک تباہ ہو جائے گا کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جب آپ طاقتور مجرمہ کو ڈاکووں کو نہیں پکڑتے اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں وہ ملک بچتا نہیں ہیں حضرت علی رضی علیہ تعالیٰ نے ایسے ممالک کے جب طاقتور ڈاکووں کو نہیں پکڑ سکتے ان کے متعلق کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہمارے سامنے تباہی ہے اگر ہم سب ایک قوم بن کے نہیں نکلے اور اگر ہم نے ان کے خلاف جہاد نہ کی میرے پاکستانیوں آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے جو دنیا میں جو دنیا میں امیر ترین ملک ہیں ادھر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ داکتوار قانون کے نیچے ہیں جس کو رول آف لوگ کہتے ہیں قانون کی حکمران جس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میری پیٹے بیٹی بھی جرب کرے گی تو اس کو سزا ملے گی جب تک ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک آپ طاقتوار ڈاکو کو نہیں پکڑتے یہ ہے ہماری جہاد اور سیالکوٹ کے لوگوں آپ نے جب میں بیس کے بعد کال دوں گا آپ نے سب اسلام آباد پہنچ رہا ہے آپ نے نافکر کرنی ہے کہ کرنی ہے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو یہاں سیالکوٹ اپنے ذرہ پڑوں سے پوچھو کہ کیا مہاجر جو باہر سے ہندوستان سے آئے تھے ان کی کبھی کہانیاں سنی ہیں پڑوں سے سنیں میں جب لہور میں پڑا ہو رہا تھا جو بھی وہاں سے آئے تھے پنجاب سے اس پنجاب سے جو قتل عام ہوئی تھی مسلمانوں کی عورتوں کی بچوں کی لاکھوں لوگ قربان ہوئے تھے اس پلک بنانے کے لئے اور آج میں اپنی قوم سے کوئی قربانی مانگ رہا ہوں اپنے آپ کو حقیقی ازادی دینے کے لئے ان چوڑوں سے ان امریکلوں کے غلاموں سے آپ نے نہ گرمی دیکھنی ہے نہ آپ نے دیکھنا ہے کہ راستے میں رکافتے ہیں نہ کنٹینر دیکھنا ہے نوجوانوں آپ کا جنون ان سارے کنٹینرز اور جو بھی رکافتے ہیں اس کو بہا کے لے جائے گا میں انشاءاللہ انشاءاللہ سیالکوڑ سنا میری بات یہ جو ملک سے ہوا ہے اب ذرا غور سے سنو اور میں آج اپنی عدلیہ سے بڑی آجزی سے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اپنے سیالکوڑ اور پاکستانی قوم کے سامنے میں اپنی عدلیہ سے پھر کہتا ہوں بڑی آجزی سے سوال پوچھتا ہوں بڑا اچھا کیا آپ نے سوو موٹو ایکشن لے لیا اتوار کو آپ کو کوئی بہت ہی خطرہ ہوگا عمران خان سے کہ بارہ مجھے عدالتیں بھی گھول دی چلے ٹھیک ہے بہت خطرناک ہوں میں بہت ہی بڑا میں کوئی ملک سے غدا ہی کرنے جا رہا تھا کہ رات کے بارہ مجھے عدالتیں گھول دی تو میں آجزی سے اپنی عدیہ سے پوچھتا ہوں اور بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ شباز شریف اس کا بیٹا حمزہ شریف اور جو مفرور بیٹا ہوا ہے سلمان شباز چوبیس چوبیس عرب روپے کے ان کے اوپر ایف آئیے کے کیسز ہیں سنے درہ سیال کھوٹ چوبیس عرب روپے کے کیسز ہیں پرائیم منسٹر پہ چیف منسٹر پہ اور جو بھائی بگوڑا ہو چکا ہے چوبیس عرب روپے کا مطلب چوبیس عرب روپے کا مطلب کہ دو ہزار چار سو کروڑ روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک بتا دو کی ایف آئی انویسٹیگیٹ کر کے آپ اوپر یہ کیسز بناتی ہے اور اقتدار میں آکے آپ اسی ایف آئی ایک اوپر بیٹھ کے اور سب سے پہلے سارے وہ لوگ جنہوں نے کیسز بنائے ان کو فارغ کرتے ہیں اور پھر ایک اور میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر رزوان آپ کو کہ ایک زبرتست ایف آئی اے کا آفیسر جس نے جس میں دلیری تھی تدلیر آدمی تھا جس نے شریف مافیا کے خلاف کاروائی کر کے مقصود چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں اور نوکروں کے بینک اکاؤنٹ میں سولہ آرب روپے پکڑے اور پھر کیا ہوا ڈاکٹر رزوان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا حمزہ شریف نے اس کو دھم کیا دی اور وہ ڈاکٹر رزوان شدید دباؤ میں تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا کل کیا ہوا جو دوسرا آفسر یہ شباز شریف کا ایف ای کا کیس انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس کا نام ندیم اختر تھا اس کو کل ہارٹ اٹیک ہو گیا سیال کورٹ اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا کل میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہے کہ مافیا کا جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے ان کے اوپر کس طرح کا دباؤ ہے کدھر ہیں میری عدالتیں آپ کا کام ہے ان کی حفاظت کرنا کون آگے سے اس ملک کے کون سے سرکاری نوکر کون سی ایف آئیے کون سی ایف آئیے کون سے پولیس آفیسر کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس ملک کے ادارے کیسے طاقتور مجرموں کے سامنے کھڑے ہوں گے پہلی ڈرتے تھے اور آپ جب پھر سازش کے تیت ان مجرموں پر ملفز کر دیا تو آپ مجھے سوال پوچھتا اپنی عدیہ سے کون اس ملک کے اداروں کی حفاظت کرے گا میں بڑی آجلی سے اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہماری ملک کی تباہی ہو رہی ہے جب ادارے ختم ہوتے ملک تباہ ہو جاتا ہے اور میں پھر یہ اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جیلوں میں ہمارے جیلوں میں چھوٹے چور بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا یہ قصور ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں کیا سبق یہ مل رہا ہے کہ ملک پہ ڈاکہ مارو تو بڑا ڈاکہ مارو نہیں تو جیل میں چلے جاؤگے میں آج اگر آپ نے ان کو نہیں پکڑنا تو میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے جیل کھول دیں یہ غریبوں کو باہر نکال دیں جو بے روز گاری میں چوری کرتے ہیں گھر میں پچے بھوکے ہیں ان کو باہر نکال دیں ان ساروں کی ان غریب چوروں کی ملا کے بھی جو چوری ہے وہ ایک مقصود چپڑاسی کے جو چار عرب آئے تھے بینک میں اس سے کم ہے یہ ظلم کا نظام ہے اس کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا پھر سے میں بتاتا ہوں کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نوانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ہم ہم جب اپنا ہم نے جب پاکستان میں سنو نو جوان آخری دو باتیں جو ہمیں ملک ملا تھا دو زار اٹھارہ میں اور جو ہمیں جب سازش کر کے نکال آگیا تو یاد رکھیں ایک وہ ملک جس دوالیا ہوا تھا اس ملک اندر اس کو پاکستان کا جھنڈا پکڑا دو پاکستان کا پاکستان پاکستان ہاں پکڑا اچھا سیالکوٹ اب سنیں جب ہماری حکومت گرائی گئی تو اب جو اب عداد و شمار آئے ہیں یاد رکھیں کہ پاکستان کی دوزار چار کے بعد سب سے زیادہ سنتی پیداوار ہمارے دور میں ہوئی شباش شباش یہ ہے جنون یہ جو جنون ہے یہ کیمہ کے نانگ دے کے جلسوں پہ لاکھے یہ نہیں خریدا جا سکتا اور یہی جنون انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر وہ انقلاب لے کے آئے گا جو ہمیں حقیقی طور پہ ازاد کرے گا تو یہ پتا چلا اب جو آداد و شمارہ ہیں مارچ کے سب سے زیادہ دوزار چار کے بعد پاکستان کی سنتی پیداوار دس ہزار اشار یا چھے انتیس فیصد ہماری ایکسپورٹ بڑی یہ بھی ریکار چار فصلوں کے اندر ریکارڈ ہوا مکہی میں چاول میں گنے میں اور آلو میں ریکارڈ ہوا سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس گیا دیاتوں میں خوش آلی آئی سارے پرے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ہندوستان سے بھی زیادہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اب جو اب عداد و شمار آئے ہیں پاکستان کی جو گروت ریٹ ہے وہ تقریباً چھ فیصد جو ریکارڈ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے سازش کر کے حکومت گرائی تھی تب پاکستان ایک ترقی کے راستے پر نکل چکا تھا جب سے یہ آئے ہیں چور روپیہ تقریباً ایک سب پنچانوے پہ 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 سٹاک اکسین بیٹ گئی ہے مہنگائی کا حال یہ ہے کہ آج وہ کدھ رہے ہیں وہ کدھ رہے ہیں وہ میڈیا ہاؤس کدھ رہے ہیں جو جا کے اب بس جو بھی وہ گرنا پڑنا خدا کا واسد ہے بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام آباد میں سیال کورٹ کی پوری تیاری ہے اسلام آباد کے لیے آج تو اب یہ ملک کا دیوالیا نکال رہے ہیں روپیہ گر رہا ہے فورن ایک سے نیچے جا رہے ہیں اب یہ کیا کریں گے امریکہ کے پاس جائیں گے اور امریکہ سے بھیک مانگیں گے کہ ہمیں پیسے دو ہمیں بچاؤ بلاول بلاول جا رہا ہے امریکہ بلاول یہ یاد رکھنا ان کی ایجنسیز کو پتا ہے کہ تمہارے بینک اکاؤٹ میں کدھر کدھر پیسے ہیں کیونکہ وہ سوسکنٹ کی کتاب میں وہ لکھتا ہے وی آف دو ورل کی کتاب میں لکھتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ایجنسیز نے ٹیپ کیا کہ بلاول کی والدہ اس کو بتا رہی تھی کہ بلاول کے کدھر کدھر بینکوں میں ان کی چوری کا پیسہ پڑا ہوا ہے تو تم ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات نہیں کروگے کیونکہ ان کو پتہ ہے نواز شریف کی طرح کہ تم نے پیسہ کدھر چھپایا ہوا ہے سب پاکستانیوں میں آخر میں میں آخر میں آپ سب کو اسلام آباد آنے کی صرف ایک وجہ سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی روک آفتے ہو جائے آپ نے اس کو تحریک پاکستان کی طرح ایک اپنی ازادی کی جنگ سمجھ لی ہے میرے لیے یہ جہاد ہے اور یہ آپ کے لیے بھی جہاد ہے اپنی جہاد کے اندر اپنے خوف کی زنجیریں توڑ دیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں عزت اللہ کے ہاتھ میں رزق اللہ کے ہاتھ میں تو پھر ڈر کس چیز کا آپ کے سامنے کھڑا ہو آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہے جس کو قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ امان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے کوئی خوف نہیں ہے آپ کو بھی خوف نہیں ہونا چاہیے تیاری کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ملاقات ہوگی عمر اور عثمان ڈار جس طرح آج آپ نے یہ ڈاکووں کا مقابلہ کیا میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمہاری ماشاءاللہ اچھی ٹریننگ کی ہوئی ہوئی ہے درنے میں میں نے آپ کی ٹریننگ کروای ہے ہم ٹرینڈ ہیں ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ اس باندار آپ جب نوجوانوں کو لے کے اسلام آباد نکلیں گے تو یاد رکھیں کہ کسی قسم کی رکاوٹ سے نہیں گھبرانا کیونکہ آپ کا کپتان کسی چیز سے نہیں گھبراتا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد